بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا کہ اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے عباد رکھے یہ میری ویڈیو دیکھیں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے ٹھیک ہے بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے اور بلکل سرائل المگیر کے پاس ہی ہے جو روڈ کھاریوں کی طرف جاتی ہے وہاں پہ ہے تو یہ مطلب کہ یہ جنگلی یہ ریا تھا روڈ کے اپوزٹ بھی ایک بہت خوبصورت پارک بنایا ہے اور یہ تو ویلج ہے یعنی کہ فوڈ ویلج ٹھیک ہے نا یہ میرا بھائی اور یہ صبح کا ٹائم ہے میں نے صبح کی بھی ویڈیو بنایا ہے شام کی بھی یہ میرا چھوٹا بھائی دوسرا اور یہ فرید ملک فرید ہمارا سب سے پیارا دوست تو ابھی آپ کو تھوڑا سا بیو دکھاتے ہیں ہمارے ایک اور بھی بھائی ہیں ریزی بٹ صاحب جن کو ہم پیار سے ریزی بٹ کہتے ہیں یہ آپ پہلے بیو دیکھیں یہ کسی نے کیا خوبصورت چیز بنایا ہے اللہ پاک اس کو خوش رکھے عباد رکھے یعنی کہ روڈ کے آس پاس جو جہاں سے جنگل شروع ہو جاتا تھا جاڑیاں شروع ہو جاتی تھی اس جگہ کو انہوں نے یہ کیسے استعمال کیا ہے اچھا بیٹھنے کا سسٹم دیکھیں کتنا کھلا ڈولا میں ہوا ہے اور اس نے ایک ثقافتی ورسے کو انٹرڈوس کروایا ہے آج کال جو ینگ جنوریشن ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارے ریزی بٹ صاحب ہیں جی میرے بھائی افضال کے ساتھ ریزی بٹ صاحب انہوں نے سلوار کمیز بہنی ہے اور گلاسز ہیں بہت پیارے دوست ہیں بہت ہی پیارے دوست ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پارکہ ابھی پروسس میں ابھی لیکن پھر بھی بہت سارے بندے آتے ہیں آجوم کے آجوم آتے ہیں اور اس پارکہ سب سے خاص بات بتاتا ہوں میں آپ کو یہ ابھی کچھ ہی دینوں عرصہ ہوئے ہیں کچھ ہی دینوں ہیں سمجھ لیں کہ اس کو بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک پودا دیکھیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جپانی پھل مجھے بہت پسند ہے یوں کہ میں بہت زیادہ کھاتا تھا کیونکہ وہاں پہ بے موسمی مل جاتے ہیں پیکا فتری پیکا فور میں اور یہ جو کھو ہے مجھے بچپن کی یاد آزہ کر دیتا ہے ہمارے بچپن کی ہمارے گاؤں میں یہ ایسا کھوہ تھا اور بیلوں کے ساتھ اس کو چلاتے تھے یہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے گاؤں میں جو بندے ہیں نا ایسی لسی بناتے ہیں جیسے لسی رڑکتے ہیں اس کو جم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ فیملی کے ساتھ اتنا زبردست آپ کو ناشتہ بنا کے دیتے ہیں صبح کے ٹائم کے مزہ آجاتا ہے اچھا یہ روڈ کے دوسری طرف ہے جی یہ دیکھیں میں دوسرے دن فیملی کے ساتھ آیا تھا ابھی ہم روڈ کے دوسرے طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انٹری ہے جی دیکھیں اور انٹری بلکل فری ہے ٹوٹل فری آف چارج اور یہاں پہ لوگ ایک انہوں نے پروسس شروع کر دی ہے یہاں پہ اپنے پلاٹ لینے ایک پانچ مر لے گا چھے مر لے گا یہاں پہ آبادی کی طرف لوگ آ رہے ہیں کہ یہاں پہ باتی نیچے ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ ایریا بلکل جنگل سے برا پرا تھا دونوں سائیڈ پہ ابھی اتنا خوبصورت بارک آپ دیکھ لیں آپ کو وہ یقین نہیں آئے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کلیرلی کہ صرف و صرف آپ کے لیے میں شام تک رکھا ہوں رات تک کیونکہ مجھے آپ کو رات کا ویو دکھانا تھا اور بہت زیادی ہوگی کہ اگر آپ رات کا ویو نہ دیکھیں یہ جو لائٹیں ہیں رات کو کیسی لگتی ہیں اور جو یہ جو ویل ہے یہ رات کو کیسا لگتا ہے حالانکہ میں ویل میں بیٹھنے کتنا شکرین نہیں ہوں لیکن سپیشل آب کے لیے میں بیٹھا اپنی فیملی کے ساتھ اور ویڈیو بنائی میں ابھی وائس اور کاری رہا تھا رات کا ٹائم ہے دل تو ایک دم بارش ہوگی اتنی سخت تو آپ کو بیچ میں پانی کے آواز بھی آتی ہوگی یہ بھی ہے یہ کتنا کھلا پارک ہے اور یہ دیکھیں اچھا تقریباً یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گھنٹے کی ویڈیو تھی جو میں نے کٹ کٹ کے نا اس کا چھوٹی کی ہے یہ میری چھوٹی بیٹی بہت خوش ہے یہاں پہ اس کی طبیعہ تھوڑی خراب تھی تو اتنی زیادہ انجوائے نہیں کر سکتی میرے حال میں اس کو گرمی وغیرہ لگی تھی اور یہ جگہ جہاں پہ آپ کو برگر وغیرہ مل دیں پیزا برگر یا کچھ جو کچھ بھی کھانے آپ نے بہت ہی کسی نے خوبصورت پارک بنایا اس کا نام ہے میٹرو سٹیشن پارک ٹھیک ہے اور جیسے آپ اگر جائیں ویلیج فوڈ پہ ٹھیک ہے ویلیج ریسپرنٹ تو اس کے بلکل سامنے ہیں تو ضرور اس کا وزر کریں آپ یقین کریں مجھے تو بہت اچھی لگی اور ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں نے دیکھا بہت سارے بندے جو ہیں نا وہ ایک اور جگہ بھی جا رہے تھے دیکھنے کے لیے تو میں نے بعد میں میں نے سوچا یہ کونسی جگہ ہے تو میں نے سوچا چلو ویل میں بیٹھوں گا مجھے نظر آ جائے گی تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ ہے اب یہ پروسیس پہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی بنے گی اور یہاں بلات وغیرہ بھی بہت بک رہے ہیں یہ میرا چھوٹا بھائی نیچے بیٹھا ہوا تھا بلال اچھا یہ وہ جگہ ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ویل پہ بیٹھتا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جگہ یہ ایک بہت ہی پرانے زمانے کی ایک تاریحی جگہ تھی ہسٹوریکل پلیس یہ دیکھیں میری بیٹی اندر گئی ہے تو اس کا کوئی موڑ نہیں تھا پھر باہر آ گیا ہے تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ صبح جائیں تو شام تک آپ کا دل بھی نہیں کرتا وہاں سے آنے کا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں جب ہی پاکستان آتا ہوں نئی نئی جگہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر پاکستان آپ آئے ہیں تو کون کون سی جگہ ہے جیسے میں نے لازٹ ٹائم سرائے علمگیر اور سرکلائٹ ٹون کا بتا رہا تھا یہ آپ کو حلک دکھاتا ہوں یہاں پہ بچے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ پکچر لیتے ہیں ایک یادگیری کے لیے اچھا یہ سکرین لگائی ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں ادھر اور یہ باہر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے اندر بیٹھ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں باہر بھی بہت اچھی انہوں نے بنای ہوئی ہے اس کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کرسیاں لگی ہوئی ہیں میز لگا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اچھا ابھی آپ کو جاتے جاتے نا میں ایک رات کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی جگہ ہے جو دن کو آپ دیکھ رہے تھے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی خوبصورت جگہ بن جاتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا میں نے اس لئے آپ کو کہا تھا میری تقریباً ایک گھنٹے کی ویڈیو تھی وہ میں نے کٹ 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 کس کو میں بلکل دس منٹک لیایا یہ ویل ہے جی آپ پھود اندازہ لگائیں اس ٹائم بیٹھنے کا کتنا مزہ ہاتا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آور بنایا ہے انہوں نے اور جتنے بھی پھول تھے یہ میرے ساتھ آئیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے والا ویو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت مزا آئے گا یہاں پہ آپ پلات بھی خرید سکتے ہیں ان کی ہوسنگ سکیم بھی ہے جیسے سیٹلائٹ ٹون پہ ہے نا ملک ریاض صاحب نے جو بنایا تھا وہ بھی بہت ساری ویڈیوز کی میرے یوٹیوب میں مجود ہیں بلکل ویسے سکیم ادھر ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی انٹری بلکل فری ہے اور بہت ساری رائیڈے بھی فری ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو دیکھیں پانی بھی کتنا خوبصورت اس کے فوارے نظر آ رہے ہیں دیکھیں نا پہ جب اندر آئیں تو یہ انہوں نے ایک این ایم سی گلو پارک یہ بورڈ آتا ہے آپ گزر کے جائیں اور یہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے جو پارک کے اندر کیا کہ ایسا بورڈ اندر اس کے باہر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ اندر آپ کو کیا ملتا ہے کیا کھا سکتے ہیں اور کون کونسی جگہ اندر ہے یہ ایک میرا بہت ہی اچھا سفر تھا اور میں اس پارک میں انشاءاللہ تعالیٰ ویک میں ایک آت چکر لگاتا ہوں اور نگایا بھی کروں گا جب تک میں پاکستان ہوں لیکن ہر دفعہ ویڈیو تو نہیں بنتی نا ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے یار تم یہ کیا ویڈیو بناتے رہتی ہو سارا دن ٹھیک ہے اس لئے جیسے بہت کبھی ایک بار شرمندگی بھی ہوتی ہے یہ یہ کہ میرا مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ آئیں جو بندے اسرائیالمگیر جیلم میرپور کھاریاں کے آس پاس بندے ہیں وہ بندے اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر ڈریکٹ اس جگہ پہ پہنچ جائیں اپنا ٹائم انجوائے کریں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے پلیز کامٹ کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ سب کو خوشی رکھے عباد رکھے خدا حافظ